بھارت میں آیا کرونا کے ایکس ای ویرینٹ کا پہلا معاملہ خطرناک ہو سکتے ہیں اس کے لکشن سٹڈی میں دعویٰ نہیں سوکھے گی گنگا ہیمالے کے گلیشیر پر گلوبل وارمنگ کا اثر نہیں پڑ رہا ڈیمارک میں موڈی نے دیا چلو انڈیا کا نعرہ کہا ہر بھارتیے پانچ ویدیشی دوستوں کو بھارت درشن کے لیے بھیجے آپ راشت دودھ بنیں اور ہیمالے میں آج بھی موسم خراب بددی نالا گڑ میں ہوئی بارش شملا کلو لہول سپٹی اور چمبہ میں بھی تفان اولا وشتی کی چیتاونی نمسکار دریب ٹائمز میں آپ کا سواگت ہے آپ کے ساتھ میں ہیمرا چوہن اور اب خبریں وشتار سے بھارت میں کورونا وائرس کا سنکرمن لگاتار بڑھتا جا رہا ہے اور دیش میں روزانہ دو ہزار سے زیادہ نئے ماملے سامنے آ رہے ہیں اس بیچ بھارت میں کوویڈ نائنٹین کے ایک سی ویریانٹ کا ایک پشت ماملہ سامنے آیا ہے یہ جانکاری بھارتی سورس سی او وی ٹو جینومکس سیکوینسنگ کنسورٹیم یعنی انسیک کاؤک کی نئی بولٹین سے سامنے آئی ہے حالانکہ منگل بار کو جاری پچیس اپریل کے بولٹین میں اس بات کا پتہ نہیں چل پایا ہے کہ یہ ویریانٹ دیش کے کس حصے میں آیا ہے کرونا وائرس کے ایک سی ویریانٹ کا پہلا ماملہ اسی سال انیس جنوری کو بریٹین میں ملا تھا ایک سی ویریانٹ انیو ویریانٹ کے مقابلے دس کنہ زیادہ سنکرامک ہے اور لوگوں کو تیزی سے اپنی چپیٹ میں لیتا ہے وائرس کا ایک سی ویریانٹ بھارت سمیت دنیا بھر کے دیشوں میں چنتہ کا وشے بنا ہوا ہے کیونکہ شروعاتی سٹڈی میں پتہ چلا ہے کہ یہاں اب تک کے سبھی ویریانٹ کی تلنا میں زیادہ سنکرامک ہے اور دس کنہ تیزی سے لوگوں کو اپنی چپیٹ میں لیتا ہے وشو سواستے سنگٹن کا کہنا ہے کہ کوویڈ نائنٹین کا ایک سی ویریانٹ دو الگ الگ ویریانٹ کے ملنے سے بنا ہے وشیشگیوں کا کہنا ہے کہ کرونا وائرس کے اومیکرون ویریانٹ کے دو روپ ہے پہلا ہے اومیکرون بی ای ون اور دوسرا بی ای ٹو ہے انہی دو ویریانٹ کے ملنے سے ایک سی ویریانٹ ہے کوئی کومبینیشن تب تیار ہوتا ہے جب کوئی ویقتی ایک سے ادھک ویریانٹ سے انفیکٹڈ ہو چکا ہوتا ہے حالت یہ مانا جا رہا ہے کہ یہ اومیکرون کے دو سب ویریانٹ سے مل کر بنا ہے اس لیے اس کے لکشن بھی اومیکرون سے ملتے جھولتے ہو سکتے ہیں بخار، خانسی، سانس لینے میں تکلیف، بدندرد، سردرد، گلے میں خراش اور ناک بہنا XE ویریانٹ کے لکشن ہو سکتے ہیں ہر بھارتی کے لیے خوشی دینے والی خبر ہے دیش کی آستھا اور خوشحالی کا کیندر گنگا ندی کے سکھنے کا اب کوئی خطرہ نہیں ہے کیٹو انسٹیوٹ کے ریسرچ فیلو سوامی ناثن S. انکلے سریعا ایر اور گلیشیو لوجسٹ وی جے کے رہنا کے تاجہ دہن نے IPCC کے اس دعوے کو خارج کیا ہے جس میں 2035 تک ہمالے کے گلیشیر گائب ہو جائیں گے پرہیون سبندی کئی جرنلز میں چیتاونی دی جاتی رہی ہے کہ گلوبل وارمنگ کے کارن ہمالے کشید کے ہزاروں گلیشیر تیجی سے پگل رہے ہیں اس سے گنگا، سندھو اور بھرم پوتر جیسی ندیوں کے پرواہ میں بھاری کمی آئے گی اور سوکھا پڑے گا اکانومسٹ نے بھی 2019 کی وشیش ریپورٹ میں دعویٰ کیا تھا کہ گنگا کا قریب 70% پرواہ ہمالے کے گلیشیریوں کے پگلے پانی سے آتا ہے کیونکہ گنگا بیسن میں اتر بھارت اور بانگلہ دیش کے بھاری آبادی والے راجبسے ہیں اور یہاں کروڑوں لوگ رہتے ہیں اسی لیے وشلیشکوں کو چنتا تھی کہ گلیشیر پگلنے میں تیزی اور ان کے گائب ہونے سے کھیتی تباہ ہو جائے گی کیٹو انسٹیٹیوٹ کے ریسرچ فیلو سوامی ناثن ایس انکلے سریعہ ایر اور گلیشیو لوجسٹک ویجے کے رہنا کا تازہ ادھیان بتاتا ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہونے جا رہا ادھیان کے مطابق ہمالیہ میں گلیشیر پگلنے کی پرکریہ حال ہی میں تاپمان بڑھنے سے شروع نہیں ہوئی ہے یہ ہمیوک کی سماپتی کے بعد یعنی 11,700 سال سے پگل رہے ہیں کئی ادھیانوں سے پتا چلتا ہے کہ گلوبل وارمنگ کے چلتے مہا ساگروں سے ادھک واش پر کرلوں گا واتبن میں ادھک بدلاؤں بنیں گے اور اس کے چلتے برف باری اور بارش ہوتی رہے گی ایسے میں گنگا کا پرواہ بنا رہے گی تین دنوں کی یوروپ یاترہ کے دوسرے دن منگلوار کو پردھان منتری نریندر موڈی ڈینمارک پہنچے ڈینمارک کی پیم فریڈرکسن نے ان کا سواگت کیا پردھان منتری نریندر موڈی اور ڈینمارک کی پردھان منتری میڈے فریڈرکسن نے بھارت ڈینمارک کے ٹاپ بیجنس لیڈر سے مولا کار کی اس کے بعد پیم موڈی بھارتی سمودائے کے سدسیوں کو سمبودھت کرنے بیلا سینٹر پہنچے یہاں انہوں نے سب ہی بھارتیوں کا آبھاروکت کیا اور لوگوں کو چلو بھارت کا نعرہ بھی دیا انہوں نے کہا کہ دنیا میں رہ رہا ہر بھارتوازی پیم نے بھارتی سمودائے کے بیچ چلو انڈیا انیشیٹیو کا نعرہ دیا پیم نے کہا ہمارا دیش آزادی کا امرت مہاوتصف منا رہا ہے اگر آپ منانے والے ہیں تو میں بتاؤں پیم نے لوگوں کی خاموشی پر چٹکی لیتے ہوئے کہا آپ لوگوں کو دیکھ کر ایسا لگ رہا ہے کہ پکا کوئی مصیبت آ رہی ہے دنیا میں جتنے بھی دیشواسی رہ رہے ہیں ان سے ایک ہی آگرہ کرتا ہوں آپ ہر ورش پانچ گیر بھارتیے فرنڈز کو بھارت دیکھنے کے لیے بھیجنے کا کام کر سکتے ہیں ابھی سے ٹارگٹ کیجئے آپ انہیں بتائیے کہ ہمارے یہاں یہ ہے ہمیں پھر سے واتاورن بنانا ہے دنیا کے لیے ایک ہی دیسٹینیشن بن جائے گا انڈیا یہ کام راج دوتوں کا نہیں آپ جیسے راشتر دوتوں کا ہے آپ یہ کریں گے کلپ نہ کیجئے کہ اگر بھارت میں ہم ویکسینیشن کو ہر پریوار تک نہیں پہنچا پاتے تو اس کا دنیا پر کیا اثر ہوتا اگر بھارت میڈ ان انڈیا سستی اور پربھاوی ویکسینز پر کام نہ کرتا بڑے سکیل پر پروڈکشن نہ کرتا تو دنیا کے انیک دیشوں کی کیا ستھیتی ہوتی آج بھارت جو کچھ بھی حاصل کر رہا ہے وہ اپلپدی صرف بھارت کی نہیں بلکہ وہ قریب ون فیفت ہیومانیٹی کی اپلپدی ہے دنیا کو بہتر بنانے کے لیے بھارت ڈینمارک کی ساجداری اہم ہے بھارت ڈینمارک کے سنکلپ ایک ہے بس آمان نبات ہے بہت چھوٹی کریں گے پکہ کریں گے بازہ نبائیں گے دیکھئے بھارت اتنا مہان دیش ہے بھارت کے پردی ہم لوگ اتنا گھر بھ کرتے ہیں آپ کم سے کم ہر ورش ہر ورش پانچ نون انڈین فرینڈز انڈین نہیں پانچ نون انڈین فرینڈز کو ہندوستان دیکھنے کے لیے بھیجنے کا کام کر سکتے ہیں ان کو پریریت کر سکتے ہیں ابھی سے ٹارگیٹ کیجئے ہاں ان پانچ کو تو مجھے ہندوستان دیکھنے کے لیے بھیجنا ہے اور پھر اس کو سمجھائیے دیکھئے ہمارے یہاں ڈکشن میں یہ ہے تمیل نادو میں یہ ہے اوڈیسا میں یہ ہے بنگال میں یہ ہے جائیے آپ کو کلپنا ہے دوستو آپ دنیا کی کتنی بڑی طاقت بن جاؤ گے ایک جوانہ تھا جب ہوای یاترہ نہیں تھی میرا دیش احسا تھا کہ دنیا کے لوگ ہزاروں کلومیٹر پیدل یاترہ کر کے میرا دیش دیکھنے کی ہمیں یہ پھر سے پھر سے یہ باتاؤں بنانا ہے اور آپ دیکھئے دیکھتے ہی دیکھتے دنیا کے لیے ایک ہی دیسٹینیشن بن جائے گا چلو انڈیا پردھان منتری نریندر موڈی نے کہا کہ ایک بھارتی دنیا میں کہیں بھی جائے وہ اپنی کرم بھومی اور اس دیش کے لیے پوری ایمانداری سے کنٹریبوٹ کرتا رہتا ہے انیک بار جب میری وشو نیتاؤں سے ملاقات ہوتی ہے تو وہ اپنے دیشوں میں بسے بھارتی سمودائی کی اکلپدھیوں کے بارے میں مجھے گرب سے بتاتے ہیں ہمارچر پردیش میں آج کل موسم سحاب نہ بنا ہوا ہے پردیش میں آج بھی موسم خراب ہے موگرمی سے رہت ملی ہے پردیش کے انجلوں میں بھی آج بھاری بارش ہوگی اور تیز دفان بھی آئے گا اولا وشٹی بھی ہو سکتی ہے آج بھی 40 کلومیٹر پرتی گھنٹا کی رفتار سے تیز دفان آنے کی چیتاو نے جاری کی گئی ہے اس سے ایک دن پہلے بھاری اولا وشٹی سے جن جیون است مست ہو گیا تھا شملا میں بھی جم کر اولے پڑے اس کا زیادہ اثر شملا کلو چمبہ سرمور اور لہالسپیتی اور کنوٹ جلے میں دیکھنے کو مل سکتا ہے موسم ویبھاگ کی مانے تو پردیش میں پشچی میوک شوپ کافی ادھک سکریہ ہے جس کا اثر دیکھنے کو بھی مل رہا ہے منگلوار کو بھی پردیش کے کئی علاقوں میں تیز دفان آیا بارش ہوئی اور اولے پڑے خراب موسم کو لے کر جاری چتاونی نے پھر کسانوں اور باغوانوں کی چنتا کو بڑھا دیا ہے کل بھی سیب اتپادت کئی کشیتروں میں باغوانوں کو نقصان جھیلنا پڑا شملا جلے کے جببل کوٹ کھائی روڑو باغی کئی کشیتروں میں اولا ورشتی سے سیب کی فصل کو نقصان پہنچا گوبی مطر کی فصل پر بھی اولوں کی مار پڑی ہے دوسری اور موسم میں آئے بدلاو سے لوگوں کو گرمی سے رہت ملی ہے انہ کا تاپمان جہاں 43 ڈگری کے پاس پہنچ گیا تھا وہیں موسم بدلنے سے 36 ڈگری سیلسیس پہنچ گیا ہے شملا کا تاپمان 27 ڈگری سے گر کر 23 ڈگری کے پاس پہنچ گیا ہے انہی شہروں کے تاپمان میں بھی گراوٹ آئی ہے ہمارے آج کس بلٹین میں فلال اتنا ہی آپ دیش اور دنیا کی تمام خبروں کے لیے ہمارے ساتھ بنے رہیے اور دیکھتے رہیے دریب ٹائمز خبروں میں بنے رہنے کے لیے سبسکرائب کریں The Reeve ٹائمز لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں ایک چھت کے نیچے سوویدھاؤں کا اب اٹھائیں لاب Reeve E-mart میں آپ پائیں اپنی رسوئی کے لیے گنوطہ اور سستے داموں پر راشن سامگری ڈالے ہو یا ہو مسالے آپ کا کیچن E-mart سمبھالے اچھ گنوطہ اور داموں میں بہتروین Reeve E-mart میں پدھاریں اور پائیں اپنی پسند کے سب ہی اتھپاد یا پھر کریں آن لائن آرڈر اور پائیں گھر دوار پر ہی سوویدھا آج ہی سمپر کریں فون نمبر 82196 94679 پر بائی پاس روڑ شنان سنجولی شملا گاؤں کی چوپالوں سے لے کر سنسط کے گلیاروں تک گرہنے کے چولے سے لے کر نیویش اور بازاروں تک کسانوں کے حال سے لے کر کھیت اور کھلیہنوں تک شکشہ اور سواستے سے لے کر کھیل کے میدانوں تک سنسط کے پردھان سے لے کر پنچائت کے پنچ تک سینٹرل ہال سے لے کر گرام سبھا کے منچ تک ہر خبر پر رہے گی ہماری پینی نظر بھارت ورش جسے ہی آپ دشکوں سے سنتے آئے ہیں کہ سونے کی چڑیا تھی اس کے پنک پہلے مغلوں نے کترے پھر انگریجوں نے اور آج راجنیتک پرانی کوئی کور کسر نہیں چھوڑ رہے آج بھی لگ بھگ 25 کروڑ لوگ رات کو بھوکے سوتے ہیں قریب دو کروڑ لوگوں کے پاس گھر نہیں ہے بھرشتہ چار میں ہمارا 174 دیشوں میں اسی نمبر آتا ہے اوستن سو محلاؤں کے ساتھ ہر دن زیادتیاں ہوتی ہے اور نا جانے کیا کیا دیش کی سنسط سے کچھ ہی دوری پر چادر لپیٹے سینکڑوں لوگ صبح نیل گگن کے نیچے سوئے ہوئے ملتے ہیں کیا آپ ایک ایسے بھارت کی پریقلپنا نہیں کرنا چاہیں گے جہاں کچھ ایسا کیا جائے کہ ایک ورش کے بھیتر دیش میں کوئی بھیکاری یا لاچار بھی آشرے ہی نہ رہے لوگوں کو سبھی سرکاری سیوائیں گھر دوار پر ہی پردان کی جائیں تاکہ دفتر یا کرمچاری کے چکر نہ کٹنے پڑے بھرشتہ چار جڑ سے سماخت ہو جائے گا سیوہ پرداتوں کی پبلک ریٹنگ یعنی جناکلن اور تقنیق دوارہ اپرادھوں کا شننے کرن کیا جائے سواشتھے اور آدھار بھوت شکشہ سبھی کے لیے سمان گنبتہ کے ساتھ نشل پرابت ہو اور بھی بہت کچھ یدی آپ اس پویتر راشترمان یگے کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو آج ہی راشتریے لوکنیتی پارٹی سے جڑیں اب دیش راجنیتی سے نہیں لوکنیتی سے چلے گا ویجٹ کریں ویب سائٹ راشتریے لوکنیتی ڈاٹ و آر ج موسیقی 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 لیٹسٹ خبروں کے لیے آپ یوں ہی دیکھتے رہیے داریب ٹائمز لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں موسیقی